میں دوبارہ تائنیتی کا ذکر ہے نہیں ہے سر اس کا مطلب ہے یہ شروع سے بھی ابحام چلا آ رہا ہے نہیں میں ایک اور آزی میں جو ایکسٹنشن ہوتی رہی شاید اس کا بھی کوئی قاعدہ قانون نہیں تھا چلو ایک ڈرکٹریٹر ہوتا ہے وہ تو کر دیتے ہیں انہیں کوئی نہیں پوچھتا کوئی سوال نہیں کر سکتا کوئی اس پہ شنوائی نہیں ہوتی نہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں نہ کوئی اور پوچھ سکتا ہے کیانی صاحب نے کیا اس وقت بھی کسی پہ نظر نہیں پڑی کسی نے کوئی نہیں بات کی تو کال سے یہ ہوا تھا تو ان کے پاس اتنے اتنے آئینی ماہلین ہیں بہتر تو میرے خیال میں یہ تھا کہ جاتے عدالت پر پیش ہوتے کہ جناب ماضی میں یہ ہوتا رہے اس کی نوید کوئی نہیں ہے آپ ہمیں رہنائی فرما دیں کہ اس مسئلے کے ہم قانون صادی کس طرح کرتے ہیں کہ ہم باجوہ صاحب کو کانٹینیو کرنا چاہتی اور آپ ہمیں بتائیں کہ اس کا میں رستہ بتا دیں مجودہ حالات میں جوید باجوے کے جانے سے بہت سارے مسائل ہوں گے کیونکہ جگرافی لحاظ سے جو اس وقت پاکستان مشکلات کا شکار ہے خصوصاً امریکہ اسرائیل اور انڈیا جو چار ہے اس کا ایک طریقہ تھا عدالت کی سواب دید پہ چھوڑ دیتے ہیں جی اس میں قانون صادی کا میں ہم ٹائم دے دیں طریقہ کر بتا دیں ہم اس گائر لائن کو فالو کرتے ہوئے تاں کہ یہ مسئلہ فار ایول حال ہو جاتا کل کو یہ ایشو دوبارہ نہ تھا پاکستان صاحب یہاں آپ بات کر رہے تھے نا ابھی کپیسٹی کی مجھے بتائیں یہاں آپ پیشلے دس پندرہ سال سے کبھی آپ نے دیکھا کہ بجٹ ڈیبیٹ میں کتنے بندے جو ہیں وہ وہ شامل ہوتے ہیں یہاں قانون سازی کی آپ بات کر رہے ہیں پڑتا کون ہے مجھے میرے جیسے ہیں جیسے پڑھنی نہیں آتا مطلب ہے آپ قوارٹی دیکھیں نا قوارٹی دیکھیں میں جا کے کہنا پڑے گا آپ کو عدالت میں جا کے کہنا پڑے گا کہ جناب معزوز عدالت یہ اس میں ایک لہکوناز ہیں یہ آج ہی سامنے آئے ہیں اس سے پہلے آپ کے سامنے بھی نہیں تھے بھئی آپ کی اتنی بڑی وزارتیں سر جی میں بڑی 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 بنی رہی ہیں یہاں پہ بات یہ ہے کہ یہی سچویشن تھی جب کیانی صاحب کو ایکسٹینشن ملی یہی سچویشن تھی it never came up بڑی صاحب کل رات بارہ بجے کل رات بارہ بجے ہمارے آرمی شیف کی جو جو ایکس جواب کی ٹائم ہے وہ ختم ہو جائے گا یارہ بج کے ففٹی نائن منٹس پہ وہ ریٹائر ہو رہے ہیں تو کیا بنے گا پورا پاکستان کی جواب ہو رہا ہے آج جو تمام ریمارکس عدالت کی طرف سے آئے یا اٹھانی جنگ سے گئے میرے خیال میں تو حکومت کے پاس رات تو رات کوئی چراغ نہیں ہے یہ قانون سادھی کر سکے قانون سادھی تو کاری نہیں پا رہے اور نہ انہیں قانون کا پتہ ہے ایک ہی حال ہے کہ صبح سپریم کورٹ کے پاس جائے اور کہیں کہ یہ موجودہ صورتحال ہے باجوا صاحب کی extension ان حالات میں اس لیے ضروری ہے یہ یہ علاوات ہے اس کے مطابق آپ ہماری رہنمائی کریں ہم قانون سادھی کر لیتے ہیں بٹی صاحب اس کو ہم نے extension دے دی ہے next time اس کا طریقہ کا مقرر کر لیتے ہیں دیکھیں نہیں آپ بتائیں سوال کریں میرا میرے دماغ میں فسا ہے کہ میرا وزیراعظم تو مجھے ایک روڑ جابز دینے آتا ہے اس ملک میں پوری دنیا میں آپ کے لیے انفرمیشن دینے لگو جو چھٹا موس پارفلو دینہ وہ ہمارا آرمی چیف ہے میرا پرائیڈ ہے اس نے دنیا کے چھٹے بڑے جو designation جاب ہے اس کو انسکیور کرتے ہیں نہیں نہیں تو اب پرائیم نیسٹر اور پاکستان نے ہی آرمی چیف نے تائنات کرنے ہیں ادھر ایشو آگیا ہے یہ اس کی extension ہے یا ری اپوائنٹمنٹ ہے یہ سوال آج تک ماضی میں اٹھا نہیں میں اس حکومت کو بھی اتنا بلیم نہیں میں ویسے ایک بات اور گوشتا کہہ رہا ہوں کہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے یہ سارے شیئر کریں نا تو کریں سارے شیئر کریں نہیں تو اگر پھر جو سارے ہموشنے مشرف کی extension میں کیوں ہموشنے ہوا گناہ گارہ ہیں ہم گناہ گارہ سب گناہ گارہ ہیں پھر یہ ایک پرائیم پرائیم منسٹر ہے اس میں نواز بھی شامل ہے اس میں میں مانتا ہوں کہ زرداری صاحب جو بہت سامن گارہ ہیں ان کے ساتھ آئینی مہرین بھی ہیں ایون کہ آج ایسان صاحب نے بڑا پریسٹر کلیر کہا ہے کہ جناب یہ پرائیم منسٹر کہا ہے لیکن ادھر جو آ گیا نا extension کے کیا ایک ریٹائر جنرل کو اب اس کے لیے عطالت کے ہی میرا خیالہ رکیسٹ کی جا سکتی ہے جو صبح کوئی کوئی آرستہ نہیں کوئی آرومنٹ کرنے کی بجائے دائمہ ایک نوٹیفکیشن اچھا یہ دیکھئے وہ ایک ایسے سے الفاظ آ رہی ہے ایکٹ اور قانون کے تحت بنتے ہیں جیسے ہم کہہ رہے ہیں آرمی ایکٹ کو سمجھے بغیر ہمیں دلائل کیسے سمجھ آئیں گے جو کام قانون کے مطابق درست نہیں اسے ٹھیک کیسے کہہ سکتے ہیں مدت ملازمت کا ذکر رولز میں ہے ایکٹ میں نہیں اچھا اب ایکٹ میں نہیں ہے دیکھیں نا کتنا بڑا لہکونہ ہے کہ رولز میں ہے ایکٹ میں نہیں ہے ایکٹ بنیادی چیز ہے اسے اب رولز اخص کرتے ہیں اسے